موسیقی 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 آپ کو دو دو رنبوم کر کے divide کرنا ہے تو اورنج کا پیچھے پیچھے ریت بھی جائیں گے پھر سے دو بار پکی رنگ کرے گا and then پھر دو رنبوم same process پھر اس کا پیچھے ریت دو رنبوم پھر اس کا دو رنبوم پھر اس کا پیچھے ریت دو رنبوم تو ابھی ہمیں یہاں white کو لگانا ہے اور اس کے بعد یہاں جب یہ white کو لگائے گا تو ہمیں یہ اوپر سیت والا چوتا چوتا والا پھول بھی لگانا ہے جیسے کی یہ دیکھئے اس پہ ہم دانتی کا اوپر میں چوتا چوتا پھول لگائیں گے تو اس کو بھی ہمیں لگانا ہے جب یہ white لگائے گا تو جب step 4 ہوگا تب آپ کو step 4 ہوگا تب آپ کو چوتا چوتا بھی لگانا ہے اور یہ پار کا سامنے میں پیتی کا سامنے کو آپ gaping اپنا مرجے سے رکھنا ہے اس کا بعد یہ چوتا چوتا والا بیچ میں ہم نے gaping رکھا ہے tree اوپر tree نیچے tree کر کے بیچ میں رکھا ہے تو ایسے کر کے آپ کو color کو change change کر کے same process میں دو دو رن بھوم کر کے لگانا ہے تو یہاں پھر سے اوپر tree نیچے tree gaping رکھے color کو change change کر کے اپنا حساب سے دو دو رن بھوم لگانا ہے تو ایسے کر کے ہمیں سب میں لگا لینا ہے دو دو رن بھوم تو پھر اب یہ pink تو ایسے کر کے ہمیں یہاں یہ دیکھئے یہ چوتا والا اس کو ہم لوگ ڈاکو موگی پانگ بولتا ہے ڈاکو موگی پانگ اور یہ نیچے کا جمکہ کا پول کا سامنے میدل کو آپ same equal میں رکھنا ہے یہ چوتا والا پھارے کا side side کا equal میں رکھنا ہے تو اپنا حساب سے آپ کو equal میں جوڑنا ہے پھر سے پکی رن کر کے step 5 step 5 میں بھی same process ہے دو دو رن بھوم کر کے بنانا ہے یہ دیکھئے دو دو رن بھوم سے بنانا ہے تو اب یہ چٹا چٹا والا کو بھی بنائیں گے یہ بھی same process دو رن بھوم اس سائد 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 ایسے ہی بہت سیمپل ہے یہ بھی same process میں ہوگا اب یہ step 6 step 6 میں ہمیں یہ میدل والا دونوں اٹھا کے cross کرنا ہے سوٹا کو پھر یہاں بھی چے رن بھوم اٹھا کے cross کرنا ہے اور پھر یہاں جتنا بچا ہے اس کو اٹھا کے cross کرنا ہے ایسے گھر کے تو یہاں دو رن بھوم اٹھا کے cross کرنا ہے چٹا چٹا والا میں اور اس کو بھی دو رن بھوم اٹھا کے cross کرنا ہے ایسے ہی ہمیں دو دو رن بھوم اٹھا کے cross کرنا ہے same process and اس کے بعد ہمیں یہ ایک جنگ میدل میں آ گیا تو پھر سے ہمیں یہ اروم کو اگدن کرنا ہے اروم کو اگدن کر کے ہمیں ابھی جمکہ کا بڑا والا دانتی کو لگانا ہے تو اس کو لگانے کے لئے ہمیں یہاں یہ دیکھئے جو میں نے پہلے اتن لیا تھا اس کے بعد ہمیں یہاں وہ ہی اتن کو لینے کے بعد تین پلاس کرنا ہے تو اس کو مدل کا لمبا والا میں لگانا ہے پہلے جو نچے والا کو میں نے اتن لیا تھا وہ ہی اتن کو لینے کے بعد ہم یہاں تین پلاس کریں گے تو توٹل آپ کا یہ ہوگا تو ایسے کر کے یہاں میں ہمیں چوتہ والا تو پہنچنا ہے اس کے بعد چوتہ والا کا سامنے سے ہم اس کو یہ جو نیچے اندر نمائیں گے تو ایسے کر کے ہمیں نمائیں گے پھر دو بار یہاں دیکھئے تو اس کو ہم نے اندر سے گسیا ہے جمکہ کا سامنے تو اس دیپ سیون میں ابھی اندر سے جانا ہے ہمیں ابھی واپس جانا ہے تو یہ بھی سیم پروسس ہوگا یہ دیکھئے چوتہ چوتہ بھی سیم دو رن بھم اندر سے دو رن بھم اندر سے تو اس دیپ ایت اس دیپ ایت میں ہمیں چوتہ والا کو یہ ہوایت کو نیچے نمائنا ہے اور یہ چوتہ چوتہ سب کو نیچے نمائنا ہے کیونکہ اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ہمیں یہ جتنا چوتہ چوتہ لگایا تھا اس کو نیچے نمائنا ہے ایسے کر کے ہمیں سب کو نیچے نمائنا ہے سو ابھی یہ دیکھئے ایسے ہو گیا یہ دیکھئے آ تھا ابھی اس دیپ نائن اس دیپ نائن میں پھر ہمیں دو دو رن بھم جب تک میدل نہیں پہنچے گا تو ابھی ریٹ جو میدل پہنچ چکا ہے تو نیکس تائم میں یہ نیچے نمائے گا سو ایسے کر کے اس دیپ تین اس دیپ تین میں ہمیں ابھی ریٹ جو چکا ہے تو ہمیں نیچے نمائنا ہے اس کے بعد ابھی صرف اورنج دو رن بھم اندر سید دو رن بھم اندر سید تو ابھی ہوگا اس دیپ ٹیلیون اس دیپ ٹیلیون میں سیم پروسیس دو دو رن بھم کر کے اندر سید لے کر جانا ہے تو اس دیپ ٹیل اس دیپ ٹیل میں ہمیں نیچے نمائنا ہے ایسے کر کے تو نیچے نمائنے کے بعد یہ سائت کا جمکہ کو ہمیں لگانا ہے پھر سے آروم کو ہم پورنگ کا آروم کو پھر نیچے نمائیں گے تو اس کو سمپس سے اگدون کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پہلے جیسا یہ دیکھیں نیچے کا چوتھا والا جیسا ہمیں پھر سے لگانا ہے تو یہاں ہمیں پھر سے اتین نکال کے اس کو لگانا ہے پھر اس کو نیچے نمائیں گے سائت کو تو ایسے کر کے تو یہ ستا جتنا لمبا ہے اس کو بعد میں ملا کے کٹیں گے اب اکیلے لمبا رکھا ہے اس کو ہم یہ دیکھیں اب بن گیا جمکہ سو فائنیلی ہمارا آج کا جمکہ بن چکا ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے ہمیں جمکہ کو بنانا ہے تو میں نے اس کو لمبا بنایا ہے تو آپ اس کو چوتھا چوتھا ناتا ناتا بھی بنا سکتے ہیں اپنا حساب سے لیکن کس طرح سے بنانا ہے وہی میں آپ سبھی کو یہاں بنا کر دکھایا ہے اور یہ جو یہ جمکہ کا گیپنگ والا پارٹ کو آپ اپنا حساب سے اپنا دیجائن لگا سکتے ہیں اس کو میں نے یہ چوتھا چوتھا پھول کو فور ٹائم کر کے لگایا ہے تو ایسے کر کے اور گیپنگ کو میں نے تو انچ تو انچ کر کے گیپنگ رکھا ہے تو اس کو دو بار دو بار پکھی دوں کر کے ہر دیجائن کو بنانا ہے ہر پھول میں دو بار دو بار پکھی دوں کر کے بنانا ہے سو یہ تا آج کا ہمارا جم کا دیجائن کس طرح سے آپ کو بنانا ہے آئی ہوپ آپ سے بھی کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میرا یہ دیجائن پسند آئے تو لائک شیئر سبسکراب کرنا نہ بھولیں